آپ پاکستان چھوٹی جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر آپ کا موبائل دو ماہ کے بعد بند ہو جائے گا یہ اگر پریشانی ہے تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے آج ہی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ایسا خاص طریقہ جو پی ٹی اے نے آپ کے لیے ایک آسان کر دی ہے جس کی مدد سے آپ دو ماہ کی بجائے چار ماہ تک موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں چھوٹا سا پروسس ہوگا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے فری لاغ ان کر کے آپ بھی اپنی ڈوائس کو چار ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں آئی اس کے لیے سکرین پر چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جائیں گے جا کر ٹائپ کریں گے دی آئی آر بی ایس ڈاٹ پی ٹی اے ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی اے کے سلیش ڈی آر ایس تو آپ کے سامنے اس طرح کا سکرین اوپن ہوگی جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کی جو مین ویب سائٹ ہے وہاں پا لے کر جائے گی تھوڑا ساپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر سائن اپ کا بٹن ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے اور ڈسکریمٹ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر پرپس پر جا کے ٹیمپریڈی ریجسٹیشن فار اوبرسیز پاکستانی اور یوزر ٹائپ کو پر آپ نے کلک کر کے اوبرسیز پاکستانی جو ہے اس کو پر سیلیکٹ کر لینا ہے تو پھر نیچے آپ کو انفرمیشن پوچھ رہا ہے فول نیم اپنا لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے اپنے ای میر آپ نے لکھنی ہے کمپرسٹی ہے سیٹی آپ کا جو ہے آپ نے وہ لکھنے لینا ہے پوسٹر ڈیسٹ جو آپ کا وہ لکھ دینا ہے آپ نے اس کو پر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے سی نائی سی جو آپ کا ہے وہ آپ نے اور پاسپر نمبر وہ آپ نے لکھنا ہے جس کو اوپر آپ نے ابھی سفر کیا ہے پاکستان ٹیول کر کے آئے ہیں وہ آپ نے لازم دکھنا ہے سیم ٹو سیم ہو جو اس میں گلتی ہوں جی پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پاسورٹ چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سب میٹ کر دیں جیسے آپ سب میٹ کریں گے تو آپ کو ایک ایس ایم ایس ملے گا ویریفکیشن کے لیے جو کہ جس میں ایک لنک ہوگا آپ نے اس لنک پر اوپر کلک کر کے اس کو جو انفرمیشن ہے نا وہ سیو کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے سسٹم وہ لاؤگن ہو جائے گا کنفرمیشن کے بعد تو پھر آپ کے اپنے اسی ویب سائٹ کو اپر آئیں گے اور آپ اس کو لاؤگن فارم جو ہے اس کے اوپر آ کے وہی ایم ایم ایل جو آپ نے اوپر لکھی تھی وہ جو پاسورٹ آپ نے دکھا تھا اس کے ذریعے آپ اس کو فارم کو لاؤگن کر لیں گے اور آپ کے سامنے یہ والی جو اپنی آگی اس کو ریڈ کر لینا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے ای اگری بھی ابابو ٹرمز انڈ کنڈیشن پہ ٹکر دینا ہے جیسے آپ ٹک کریں گے تو نیچے اور آپشن آ جائیں گے تو آپ نے ٹیمپریری ریجسٹیشن فار اوبرسیز پاکستانی اور فارن نیشنل کے اوپر کلک کرنا ہے ڈیفنی ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کے اوپر ہم کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اور جو ہے نا فارم اوپن ہو کر آ جائے گا کہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے جس میں آپ نے اپلیکن جو ہے جو جس کو پر میں نے پہلے کہا تھا آپ نے جو سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کا استعمال کیا تھا جس کو جوازو سفر بھی کہتے ہیں اس کو اپنے استعمال کیا تھا وہی آپ نے لکھنا ہے آپ پاکستانی ہیں یا ڈیول نیشنل ہیں تو آپ نے اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر آپ لکھیں گے انٹری آپ کی کس دیٹ کو ہی تھی وہ آپ نے انٹری دیٹ کن فارم کرنی ہے یا بھی میئے پانڈیڈ سیلیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد سنگل سم ہے اکموں میں ہیں اس کو سیلیٹ کرنا ہے Pole ایمی اگر آپ ڈیول سیم یوز کر رہے ہیں آپ کا موبائل کے اندر ڈیول سیم ہے تو ڈیول سیم پہ سیلیٹ کر رہے گے دو آئی ایمی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ سنگل سیم ہے تو سنگل سیم میں آپ جو ہے نا وہ آئی ایمی آپ اس کے اوپر لکھیں گے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو یہ سائٹ پہ کوڈ آپ کو شو ہو رہا ہے آپ اس کوڈ کو بھی ڈیل کر رہے گے اپنے موبائل سے وہ کوڈ لے سکتے ہیں جنہی کہ آپ نے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ڈیول کریں گے تو آپ آئی ایمی مل جائے گا آپ نے پھر اپنا موبائل نمبر جس کے ذریعے آپ نے اس کو جسٹر کیا تھا اس کو اپنا موبائل نمبر لیکھنا ہے بعد میں آپ نے آپ نے جو آپ نے پاکستان سے جو اپنے آہ سیم لی تھی جس اپلیٹر سے لی تھی موبیلنگ ہے آپ کو اس کے موبیلنگ وارد آتا ہے یو فون ہے چلی نورا کوئی بھی پلیٹر ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کر لینا ہے جسا کہ میرے پاس موبیلنگ وارد کی ہے تو میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ آپ کو ایک او ٹی بھی ملے گا آپ کے جو موبائل نمبر کو پر آئے گا او ٹی بھی آپ نے یہاں پا لکھنا ہے تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا ایک جو فارم آ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ سٹیٹس آپ کو پوری جو ڈیٹیل ہے وہ مل جائے گی آپ کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک جو ہے نا کون سا فون جب لے کر آئے ہیں کون سا برینڈ کا لے کر آئی ایم ای کی طرف وہ چیک کر کے پوری کی پوری انفرمیشن یہاں پر آ جائے کہ جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے آپ نے پہلے اگر یوز کیا ہوگا دیفنیلی یہ نہیں آئے گا اگر اگر آپ نے پہلی بار فرس ٹیم یوز کیا ہے تو دیفنیلی یہاں پر سٹیٹس ہو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو نیکسٹ فور منت تک آپ اس کو یوز کر سکیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوں گی اور آپ کے لئے کارامت ہوں گی اگر اس معاملے سے لیٹیٹ کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کی شکل میں لکھئے گا تاکہ ہم اس کے اوپر مزید دیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا سکیں اور آپ ٹی ٹی اے کے ویب سیٹ پر جا کر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے اور ان سے یہ سوال کچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ